جی عام طور پر کچھ قوموں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اہمکوں کی جنت میں رہنا پسند کرتی ہیں اور ہمارا شمار بھی انہی قوموں میں ہوتا ہے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت شور کیا گیا کہ بہت زیادہ دولت باہر ہم نے پکڑ لی ہے اور بس اب ہم اس کو کچھ ہی دنوں میں لے آئیں گے سپریم کورڈ کے سامنے بھی کہا گیا کہ اگرچہ یہ مشکل ہے مگر ہم نے امنیسٹی سکیم ڈیکلیئر کر دی ہے اور ریٹ بھی بہت مناسب رکھ دیا ہے اور بلینز آ جائیں گے تو اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا شاید خاکانہ باسی صاحب کی سکیم تھی ہم نے یہاں ارز کیا تھا کہ یہ مشکل ہوگا اتنی جو دس پارہ بلین ڈالر کی بات کر رہے ہیں مفتا صاحب اور دوسرے حضرات یہ دراصل ناممکن ہے پاکستانی اتنی بڑی امام نہیں لائیں گے مگر انہوں نے یہی تاثر دیا اور آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں ایک لیڈنگ چارٹڈ ایک آنٹر فارم جنہوں نے یہ خاکہ بنا کر اور انہوں نے پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے بھی اب ایک سو پچاس کا معاملہ رکھا ہے صرف دبائی نے اس وقت وہاں بھی کہا کہ اس دفعہ تو بہت کامیابی ہوگی کیونکہ یہ سکیم ہم نے ڈیزائن کی ہے میں نے سپریم کورٹ میں میں بھی ان کمیٹی کا پارٹ بھی تھا اور وہاں مائکس کے طور پر اپیئر ہوا تو میں نے ایک سوال رکھا تھا سپریم کورٹ کے سامنے کہ دس سال پہلے آپ نے ایک فیصلہ کیا تھا زرداری صاحب کے کیس میں جب این آروں کا معاملہ آیا تھا آپ نے ایک پرائم میسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا آپ نے ہدایات کی کہ اُس زمانے کے اٹارنی جنرل کے خلاف کیس درج کیا جائے جو بارہ سے سکسٹی ملین لائے جائے پہلے آپ یہ بتائیں کہ دس سال پہلے کا آڈر کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو سکا وہ دس ملین ڈالر کہاں غائب ہوگی ساٹھ ملین ڈالر تھا دراصل یہ ساری بات کبھی ہم ساڑھے تین سو کبھی ساڑھے چار سو اور یہ ایک بیانک مزاق سا مجھے لگنے لگ گیا ہے کہ ایک تو آپ کے اندر آپ نے معیشت کو تباہ کیا ہے دوسرا آپ اس طرح کی سہانے خواب دکھا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسائل کچھ نہیں ہیں ہمیں کچھ کرنے کی ضرور بھی نہیں ہے اندرمی طور پر اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ابھی کوئی ونڈ فال گین آئے گی کبھی پیٹرل نکل آتا ہے اتنی بڑی قضاد میں ایسے لگتا ہے کہ اگلے دن پیٹرل ڈالرز کی بارش ہونے لگے